میں چناؤں لڑے اور لڑوائے نہیں چناؤں نہیں لڑا چناؤں لڑ نہیں رہے اور لڑوائے پتا جی کو لڑوائیا چھتر کو لڑوائیا گووید راجپوت کو لڑوائیا پردن لوڈی کو لڑوائیا لیکن آپ اسے ایک نہیں لڑ رہے ہیں پلچ کا کوئی بات کیا بتائیے نا سر جب لگا آپ کو چناؤں راجنید میں موقع ملنا چاہیے دیکھ یہ 2008 کے لگ بھٹی بات ہے ہم لوگوں نے کیندری ویشوید دھیالا میں ایک پردرشن کیا تھا جس میں میں نے پورے بندلخند کی یوث کو جوڑا تھا چونکہ ہمارا کیندری ویشوید دھیالا ہوا تھا اور اس میں ہمارے لوکل کے لوگوں کی سہبھاگیتہ بہت کم ہوئی تھی تو اس سمائے میں نے دس ہزار یوث کو جوڑ کر جو پورے بندلخند سے تھے اپنی مانگوں کو لے کر یونیورسٹی میں بڑا پردرشن کیا تھا جس میں میں اکیلا نہیں تھا ہمارے جتنے بھی پرتیدونڈی گروپس تھے جتنے بھی پرتیدونڈی دل تھے ان سارے لوگوں کو جوڑ کر میں نے بھائی کاریکیم کیا تھا تو ساگر کے لوگوں کو اس سمائے بھی اچمبہ ہوا کرتا تھا کہ یہ تو ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں ہیں لیکن سب لوگ ایک ساتھ کیا سے آگئے تو اس سمائے لوگ اس بات کی چرچہ کیا کرتے تھے کہ ابھی شیق بھارگو کے کارن یہ جو دھر پرتیدونڈی لوگ ہیں یہ بھی ایک ساتھ کسی ایک اچھے کاؤز کو لے کے آگئے تو یہ اب برتبان میں پارٹی نیتت کو سوچنا چاہیے کہ بندل گھنڈ میں اس چہرے کو آگے رکھ کر کے یا اس کا اپیوک کر کر کے سب کو سمائے کیا جا سکتا ہے یہ کلا آپ میں ہے پارٹی تو سوچی رہی ہے پارٹی نے ابھی اپ چناؤں میں مجھے جہاں جہاں ڈائٹو دیا تھا میں نے ان سارے ڈائٹوں کو نبھائیا اور بکھو بھی نبھائیا میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ کوئی کارکرتا کہیں کام کرتا ہے تو اس کا نیرنطر آنکلن پارٹی کرتی رہتی ہے کہ اس کارکرتا کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اس کا آنکلن چلتا رہتا ہے یہ بھروسہ ہے یہ بھروسہ نہیں ہے یہ جانکاری جی ہے یہ سچ ہے لیکن آج کل تو کہتے ہیں کہ بیوستہ ہی تیجی سے بدل رہی ہے ہر کارکرتا کو ایک کام پورا کر پاتا ہے دوسرا کام دے دیا جاتا ہے یہ بات جوتا ہے یہ سندھیا نے بھی بیٹھک نہ کہی ہے کہ یہ پارٹی تو بھائی ایک جمعیداری پوری کرو دوسری دے دیتی ہے تو یہ کوئی زیادہ کارکرتاوں پر بوجھ نہیں لگ رہا ہے دیکھیں یہ ابھی کی بات نہیں ہے میں تو سن دوہزار دس سے دیکھ رہا ہوں جب سے میں یوہا مورچہ سے جڑا آدھرنیے پرباد جہا جی جب پردیش عدیق شورا کرتی تھے تو اس سماعے بھی ہم لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک جوابداری سے فری ہوتے ہیں تو دوسری مل جاتی ہے اس سے ہم لوگوں کا سوچنا تھا پرباد جی نے کہا کہ آپ اگر پارٹی کی جوابداری ہیں پارٹی کا کارکرتا ستت نرنتر کریا شیل نہیں رہے گا تو اس کو جنگ لگ جائے گی کام ضروری ہے وہ بھاجتا میں تو کہا جاتا ہے ہر کارکرتا کے لیے کام ہر کام کے لیے کارکرتا لیکن سوسل میڈیا مرلی در رہا ہو لگاتار بیٹھکوں میں کہہ رہے ہیں پارٹی کو بتایا جا رہا ہے کہ دو ہیار تیس سے پہلے اس فورم پر اپنی پرباہ بھی موجودگی آپ کی تو نجر آ رہی ہے بیتگر طور پر امشیق بھارگو کی پارٹی بھی اس لائن پر کہیں نہ کہیں ایک بڑی ذمہ داری لوگوں کو دے کر کے آگے بڑھا رہی ہے سوسل میڈیا کی کیا بھومیتہ دیکھتے ہیں سوسل میڈیا کی بہت بڑی بھومیتہ ہے یہ مان کر چلیے کہ آدھا چناؤ آج کل سوسل میڈیا پر لڑا جا رہا ہے لوگوں کا پرشپسن بنانے کے لیے اور ایزیلی ان تک پہنچنے کے لیے سوسل میڈیا سے اچھا ماندھن دوسرا ہے اور پولٹیکس میں پرشپسن بہت معنی رکھتا ہے اب وہ آپ کے فیور میں ہو یا خلاف میں ہو یہ پرشپسن بنایا جاتا ہے آپ بنا لیں آپ کے بیرودی بنا لیں جو پہلے بنا لے گا اس کو اس کا فائدہ ہو جائے گا تو ابشیق کی رنجیتی کیا ہے دیکھیں میں سوسل میڈیا پر بھی اتنا ایکٹیو رہتا ہوں جتنا میں گرانڈ پر رہتا ہوں اور میری ایکٹیویٹی گرانڈ پر ہونے کے قرآن سوسل میڈیا پر زیادہ دیکھتی ہے اگر آپ گھر میں رہیں گے یہ وہاں کو آپ ایک لائن دے رہے ہیں کہ کچھ کرو تو اپنے آپ اس میڈیا میں آپ کو اس پیس ملے گا دیکھیں شاعری لکھنا کہانیاں لکھنا گانے پر ڈانس کرنا یہ ایکٹیویٹی نہیں ہے نیتا کی نیتا کی ایکٹیویٹی گرانڈ پر ہے جنتا کے بیچ میں ہے پارٹی کے کام کرتے ہوئے ہیں جب وہ ساری چیزیں آپ کریں گے اور انہیں سوسل میڈیا پر ڈالیں گے تب لوگوں کے مند میں آپ کے پرتی ایک پرسپسن اچھا بنے گا تو عوشیق بھارگو جی مجھے لگتا ہے کہ چناؤں کی تیاری پر پارٹی جھٹ گئی ہے آپ رہلی گڑا کوٹر تک سیمت ہونا چاہیں گے یا پھر کوئی ایسی جمعیداری کیا آپ ایکچھا رکھتے ہیں جس میں سیوہ بھاو اور آپ کے انبھاؤ کا اپیوک پارٹی کر سکے چھتر سے باہر دیکھیں یہ میرا تو ہمیشہ پارٹی سے بھی کہنا رہا ہے اور سبھی لوگ جانتے بھی ہیں کہ جس بھی پرکار سے پارٹی مجھے استعمال کرنا چاہتی ہے جہاں وہاں پر میں ہمیشہ پارٹی